کیسے متفق ہو جائیں ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ایک دوسرے سے ملنا پسند نہیں کرتے ایک دوسرے کو اسلام کرنا پسند نہیں کرتے تکٹھے کیسے ہو جائیں جو اختلاف ہے وہ سن لو اختلاف کیا ہے ایک طبقہ کہتا ہے رسول پاک کو اس بات کا علم تھا دوسرے کہتا ہے اللہ کے رسول کو اس بات کا علم نہیں تھا ایک جملے میں مسئلہ حل کرتا ہوں اپنے عقیدے ایسے بنا لو جگڑوں سے جان چھڑ جائے گی ایمان سے واپس لوڑ جاؤ گے نہیں تو خدا کی قسم یہ نفرتیں اللہ کے فرشتے اس سینے کے اندر گرزیں مار مار کے نکالیں گے جو تیرے میرے بس کے نہیں ہیں ایک کہتا ہے رسول پاک کو اس بات کا علم تھا دوسرے کہتا ہے نہیں اللہ کے رسول کو علم نہیں تھا وہ مولوی صاحب اللہ نے تجھ سے پوچھ کے رسول پاک کو علم دیا تھا کہ یہ علم دیتا ہوں یہ نہیں دیتا ہوں تیری اتنی بڑی حد تیری اتنی بڑی بے باقی کہ نبی پاک علم پر تو گفتگو کرے اپنا عقیدہ بنا لو جو اللہ نے اللہ کے رسول کو علم دیا تھا وہ اللہ کے رسول کا علم تھا کیا دیا تھا کتنا دیا تھا اگر کوئی بیعث کرے نا تو مو پھیر کے چلے جاؤ وہ جاہل ہے اس ملت کا شراضہ بھی خیرنا چاہتا ہے اس ملت کو برباد کرنا چاہتا ہے آپ کہہ دو بھائی میرا عقیدہ یہ ہے جو اللہ نے نبی کو علم دیا تھا وہ آپ کو علم تھا کیا دیا تھا کتنا دیا تھا یہ میرا میار نہیں کہ میں اس کی پیماش کروں جو رب نے علم دیا تھا وہ نبی پاک کا علم تھا بات ختم پھر رب کے رسول نور تھے کہ بشر تھے مولی صاحب سے کہ یہ مسئلہ ہی حل نہیں ہوا بچارے سے ہر جمعہ پہ یہی مسئلہ ہر جمعہ پہ یہی خطاب خدا کا واسطہ چھوڑ اور بہت باتیں اور کوئی بات کر لے جب آپ سے کل جے کہ رسول پاک نور تھے کہ بشر تھے اسے کہے بھائی تو انہیں بڑی چھوٹی بات کی ہے رب کے محبوب نور بھی تھے بشر بھی تھے مصطفیٰ بھی تھے مجتبا بھی تھے روح بھی تھے رحیم بھی تھے علماہی بھی تھے الساکیب بھی تھے پتہ نہیں کیا کیا تھے جو رب نے بنایا وہ سب کچھ تھے مجھے نہیں پتہ وہ کیا تھے اب ہمیں کرنا کیا ہے اب ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں رب کے رسول سے کامل محبت کرنی ہیں اور ان کی کامل اطباہ کرنی ہے ہمیں کیا کرنا ہے رسول پاک کی کامل اطباہ کرنی ہے اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا نبی پاک کی اطباہ میری اطباہ ہے ہم اللہ کی اطباہ کرنا چاہتے ہیں تو رسول پاک کی کامل اطباہ کریں گے تاکہ اللہ کی کامل اطباہ ہو جائے